حضرتِ سیدنا حاتم عصم رحمت اللہت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرتِ سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ لوگ چار چیزوں پر دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے نمبر ایک پر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں لیکن لوگوں کا دعویٰ اس کے بالکل خلاف ہے اب یہ بات میں اپنے اوپر لیتا ہوں آپ اپنے اوپر لیں فارکزمپل ہم دن میں کوئی سو عمل کرتے ہیں ان میں سے تقریباً یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اگر کوئی آدھا پرسنٹ یا ایک پرسنٹ یا اس سے بھی کم کوئی عمل اللہ کی رضا کیلئے ہو جائے وہ بھی بس اللہ کی اطاعت ہے پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے ہمارا عمل اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہی ہیں کہ حضرت شفیق بلخی علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اس کے بندے ہیں اس کے تابدار ہیں فرما بردار ہیں لیکن ہمارا عمل بلکل اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ لیں آپ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوتا ہے ہمارا رزق دعوے کے خلاف ہوتا ہے نمبر دو پر حضرت شفیق بلخی علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق کا قفیل اللہ ہے لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں لگتے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رضا کا رزق کا اس نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اس نے ہمیں رزق دینا ہے ہر حال میں دینا ہے جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجائے ہمارا رزق ہمیں ساتھ دے کر بھیجائے اس نے رزق جو ہمارے نصیب میں ہے لکھ کر بھیج دی ہر حال میں ہمیں دینا ہے لیکن ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف یہ ہے اب تین سرے نمبر پر حضرت سیدن شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے لیکن لوگوں کا عمل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت سے بہتر ہے اس لئے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچا صوبہ شام ہمیں ایک ہی فکر ہے دنیا 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 وہ حدیث پاک کے مفہوم مجھے یاد آرہا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیش ماف کرے حضور علیہ السلام فرمائے کہ مجھے اپنی امت میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے حب دنیا کے اور یہ ایسی جڑ ہے حب دنیا تمام یوں کہہ لیں برائیوں کی جڑ ہے جس سے مجھے بھی آپ کو بھی لگی ہوئی ہے ہر شخص کو اس سے کوئی نہیں بچا ہوا اللہ ما شاء اللہ اللہ نے جیسے بچایا ہو نمبر چار پر حضرت سیدن شفیق بلخیر ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کی زندگی لوگ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مردنا ہے موت برحق ہے لیکن ہم جی ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ ایسا ہے کہ ہم نے کبھی مردنا ہی نہیں ہے موت کو ہم اتنا فرموش کر چکے ہیں اتنا بھول چکے ہیں روزانہ آئے دن اعلانات سنتے ہیں کندوں پر جنادے اٹھاتے ہیں لوگوں کو سنتے رہے ابھی تو موبائل ہے روزانہ کتنی ہے یعنی کہ آپ موتوں کے بارے میں سنتے ہیں آپ نیوز میں خبروں میں میں سنتے ہیں کبھی ہمارے نفس نے ہمارے ضمیر میں جنجوڑا بلکل بھی نہیں کیونکہ ہمیں عادت ہو چکے ہیں چیزوں کی ہمارے لئے نئی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے جب یہ چار باتیں میں نے پڑھنی تو مجھے تو بہت یہ نہیں کہ اندر سے میرے ضمیر کی آواز ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں بہت سے زبردست باتیں ہیں چار نصیتیں کہلیں ہیں باتیں کہلیں اگر سمجھ آ جائیں تو بڑی کام کی ہیں نہ آئیں تو پھر قرآن پاک بھی تو ہے وہ بھی تو ہم پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا کیوں ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا زنگ گناہوں کی نحوصت گناہوں کی مصیبت لگ چکی ہے ہمارے اوپر کوئی نصیت اثر ہی نہیں کرتی مجھے اور آپ کو دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیت قبول کرنے والا بنا یقین کریں ہمیں جب کوئی نصیت کی بات کرتا ہے تو ہم سکپ کر دیتے آگے اب یہ ساری باتیں کون سے نئی بات میں نے آپ کو بتائی بارہا آپ نے سنی ہوں گی اب دو منٹ ویڈیو دیکھیں گے آدھا منٹ دیکھیں گے سنی ہی باتیں سنی ہی باتیں یہ ٹھیک ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے بس کیوں ہمارے ضمیر مر چکا ہے ہمارے ضمیر صرف گناہوں کے لئے زندہ ہے گناہوں کے ہزاروں خیال ہمارے ذہنوں میں ڈالے گا کہ اس طرح کرو یہ کرو وہ کرو کبھی نیکی کے خیال آیا اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پر